بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھیں رائے ساکھی بیجنل میڈیا امید کرتا ہوں آپ تمام وہ خیریت سے ہوں گے زمان پر امران خان صاحب کی رہائشت کے باہر موجود ہیں اور آج یہاں پر یہ آپ کو آواز ابھی آری ہے آج یہاں پر جشن کا سماع ہے کیونکہ تحریکین صاحب کی ایک باہر ڈیمانڈ الیکشن تھی اور وہ الیکشن کے ڈیمانڈ اب ان لوگوں کو پوری ہوتی نظر آری ہے آئیے میں کچھ لوگوں سے آپ کی بات کروارے تھا ہوں کہ آج نعرے باگے اتنا جوش جزبہ اتنی کچھ اس چیز کی آج تو جشن ہے بھائی جتنے والواجرے لوگ نعرے مارنے جی بالکل جشن ہونا بھی چاہیے کیونکہ مجھ سے پہلے بھی کسی نے سوال کیا کہ کیا یہ انصاف ہو گیا ہے میں نے کہا نہیں یہ پہلا قدم ہے اور پہلے قدم پر میں خوش کیوں نہ ہوں میں آج میری عدلیہ میرے ساتھ کھڑی ہے میں نے اپنی زندگی میں شاید پہلی بار دیکھا کہ میرے جج آئین کے ساتھ ہے اور اگر جو آئین کے ساتھ ہے وہ میرے ساتھ ہے وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانیں گے اس فیصلے کو مجھے اب یہ بتائیں کسی ملک کا میں ایک مثال دیتا ہوں کسی ملک سے بھی آئین کو اٹھا لیا جائے تو وہ ملک ملک نہیں رہتا وہ جنگل بن جاتا ہے اور جنگل میں بھیڑیے درندہ رہتے ہیں انسان نہیں رہتے یہ وطن ہے پاکستان یہاں پر انسان رہتے ہیں اور ہم آئین کے مطابق ہی چلیں گے کل ہماری حکومت کو اٹھا کر انہی ججو نے نکال دیا تھا ہم نے شکوا کیا ہوگا کیا تھا لیکن فیصلہ مانا تھا فیصلہ مانا بالکل فیصلہ مانا تھا آپ بھی کون ہوتے ہیں کل نواز شریف نے کہا تھا چار لوگ کیسے نکال سکتے ہیں مجھے آئی میں کہتا ہوں کہ چار لوگ ہوتے کون ہے میری عدلیہ کا فیصلہ ناماننے والے آئی میں کہتا ہوں تم چار لوگ ہوں سارے کے سارے گلوں انگلیوں پر اپنے آپ کو ہاں باقی رہ گئے میرے ادارے میرے ادارے آئین کے تابع ہیں انہوں نے میری عدلیہ کا فیصلہ منمانا ہے لیکن اگر رکاوٹ کھڑی کریں گے میں فیلحال اتنا ہی میسے ہی دے دیتا ہوں کہ چیز جسٹس صاحب آواز دیجئے گا کوئی آئے نہ آئے میں آپ کے لئے چھاتی ہے چھلنے کروانے آؤں گا پھر میں اس کے بعد بات کروں گا کیوں آج اشارہ ہی دے دیتا ہوں اگر کوئی آئین کو نہیں مانتا اگر ادارہ کوئی آئین کو نہیں مانتا تو اس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے وہ جتھا بن جاتا ہے وہ ادارہ نہیں رہتا وہ جتھا بن جاتا ہے وہ ادارہ نہیں رہتا پھر مجھے اس کی ضرورت بھی نہیں ہے آئین کو ماننا ہوگا ہر صورت میں اور ادلیہ کا احترام ہر صورت میں کرنا ہوگا آپ کو پتا ہے میں نے بہت سے شکوے کیے عدلیہ سے میں پارٹی سے ہٹ کر بھی شکلے کرتا ہوں عدلیہ سے لیکن اخلاق کے دائرے میں رہ کر پھر بھی یہ ہنٹ پر یہی کہتا ہوں ہمیں بچائے گی جب بھی عدلیہ بچائے گی میں اور کسی سے رحم کی توقع نہیں رکھتا کیوں یہ جتھے ہیں آج اٹھو دیکھو نیا تو نہیں ہے لیکن آج چیف جسٹس نے یہ ثابت کر دیا اور آج میں انہی کو ڈیلیگیٹ کرتا ہوں اٹھو دیکھو وطن کو آج ہم سب کی ضرورت ہے لگا دو سب کچھ داؤ پر کہ منزل خوب صورت ہے دکھا دو اپنے دشمن کو ہم میں جنون کتنا ہے بہا دو اپنی مٹی پر رگو میں خون جتنا ہے آج جو بھی روٹے ہیں چند مانگے باقی بھی مان جائیں گے آج جو بھی روٹے ہیں جلدی مان جائیں گے ہم پوٹت با حکومت کا کب تک بوجھ اٹھائیں گے آج ججو نے کہہ دیا ہم تمہارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے کب تک وہ بھی دیکھیں گے میری خستہ حالی کو پنپتی گنڈا گردی کو انسانیت کی پمالی کو آج بھی ہمارا ہے میں سال پہلے کہہ رہا تھا آج بھی ہمارا ہے ہمارا ہی تو کل ہوگا ہر مشکل کا اپنے پاس بڑا آسان حل ہوگا بس سرادہ کرنا ہے اور منزل ہوگی قدموں میں تیرے میرے قصے ہوں گے گیتوں میں اور نظموں میں آج ججو نے بتا دیا اور پوری قوم کو پیغام سنا دیا وطن یہ ہمارا ہے ہم نے ہی بچانا ہے جس میں جتنا زور سمر اس نے وہ لگانا ہے آخر میں میں ایک میسیج دینا چاہتا ہوں اور آپ میری باز سے اتفاق کریں گے کیونکہ آپ ایک بڑے صحابی ہیں اور آپ ساری اندر کی خبریں بھی کچھ نہ کچھ رکھتے ہیں یہ میں سم سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں اس حکومت کا ہٹانا صرف ان کے کیس معاف کروانا نہیں تھے پاکستان کو دیوالیا کرنا تھا تاکہ اسرائیل کو تسلیم کر لے یہ تیس سادش تاکہ اسرائیل پاکستان کے سارے قرضیں معاف کروائے اور ہیرو بن کر قوم کے سامنے آ جائے لیکن میں تمہیں یہ پیغام دیتا ہوں میں اسرائیل سے دشمنی کی وجہ اور کوئی آج بات نہیں کروں گا یہ جو سعودی نظام ہے بات کریں گے پوری ڈیٹیل میں بات کریں گے زمان پاک آج جشن کا سمائے کافی دنوں کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو کوئی ان کے مطلب کی اچھی خبر ملی ہے اندی آر سالی پیٹنگا سر میرنرہ تھے نہیں نہیں سر دیکھو تو سی ساڑھ آمان ہو ساڑھی آواز ہو ساڑھی آواز ہو یہاں ہم آتے ہیں ڈیلی خان صاحب سے ملنا ہے لیکن یہاں آگے میں سیکیورٹی والے کہتے ہیں کہ آپ کے جو علاقے کے جو لیڈر ہے پی ٹی کی لیڈیشپ ہے میرا نام فاروک آزم میں شکر کرتے ہیں پی پی فورٹی ایڈ سے دیکھیں یہ جو پارٹی کے معاملات ہیں اس میں تو میں نہیں بولتا نہیں لیکن آپ ہماری آواز تو بن سکتے ہیں وہ 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 میں پہنچا ہوں یہ چیز تھوڑی تھی فیل ہوئی تھی آپ دوسرے شہر سے آتے ہیں نہیں آتا ہوں لیکن انہوں نے کہا جی آپ کے وہ ویریفائی کریں گے آپ کے جو ادھر کے پی ٹی کے جو لیڈرشپ جو مقامی ہے تو اب ہو سکتا ہے کہ ہمارا ڈائریکٹ ان کے ساتھ نہ کوئی ہو ہم یہاں پہ آئیتے ہم سان صاحب کی محبت میں آئیتے ہم نے یہاں پہ جو ہے نا وہ ساری بربریہ جو ہے نا ہم نے وہ کی ہے لیکن یہ میرا یہ پتہ نہیں وہ پانی پھینکتا یا کیا تھا یہ اس دن سے جو میری یہ ساری سکن جو ہے نا یہ ایسے ہی ہے لیکن خیر میں یہ اس کو کو اپنی ہم دردی کا ذریعہ نہیں بنانا چاہتا لیکن ہے لیکن یہ کہ یہ میری خواہش ہے ہر کوئی چاہتا آپ نے مرشد کا جانا وہ دیدار جاتا ہے میں سر آپ کا کوشش کروں گا کیا کیا اللہ خیر کرے گا اللہ کہہ کوشش کروں گا مجھے وہ اپنے وہ لیڈرشپ جو ہے نا ان کی سفارش نہیں چاہیے سر میں کوشش کرتا ہوں ہماری اصل آواز آپ لوگا سر میں کوشش کریں کوئی ضرور کرانگا لیکنس دینا کرانگا سمر بھئی بھائی جان آج تو جوش ہی بڑا ہے آج جوش تو ہونا ہے کیونکہ خوشی کا علم ہے اور خوشی جو لوگ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں تو الہم دل الیکشن قریب آگے ہیں اور وہ کئی ماں سے الیکشن سے بھاگ رہے ہیں اور اگر اتنا ان کو بھاگنے کا شوق ہے تو پھر الیکشن میں آئے نا تاکہ اگر آپ بھی مائک لے کے آئیے تو مائک پہ جائے پر کام کیجئے بچے جائیں مائک پہ کام کیجئے ساکر بھائی کو انٹرویو دے رہو نا اچھا چلے تائنکیو تائنکیو گوڈ بیسیو لالا آج بڑا جشن ہے بڑی سوپریم کورڈ کی طرف سے اسی کی توقع تھی کہ سپریم کورڈ اس طرح کا فیصلہ دے گی پچھلے سال نو اپریل کو جو یعنی کیمبرانکان کے کلاف سپریم کورڈ نے فیصلہ دیا تھا تو یہ جو نونلی والا تھا بھئی کیوں نہیں مانا آج میں انٹرویو دیکھا ہے مران خان کا انہوں نے کہا تھا مانا مانا ہے نہیں نہیں مانا کیوں نہیں مانا جو لیڈر جو لیڈر کہتے ہیں وہ مانا پڑتا ہے یہ جو انہوں نے یہ آنسو گیس چلائے ہیں اس وقت بھی مران خان نے کہا پورا مل رہے ہیں ہم اس وقت بھی پورا مل رہے ہیں ہم نے ریاکٹ کیا کیونکہ گورنمنٹ ہم کے مارے اوپر ریاکٹ کر رہی تھی تو انشاءاللہ یہ خوشی کا ہونا ہے لالا کہاں سے آئے ہوئے ہو پاک پتن پاک پتن شریف پورا نال آ کروں میں نے تو خان صاحب کے ساتھ صاحب بھی خان صاحب بھی فین ہوں میں نے جو بھی خان کی میری خان اس نے کابل نہیں میرا بیر نہیں جو اقی بات شکر اللہ پاکہ بھی ٹکا ہے آج بڑا خوشی کا محال ہے ہر پس کا طول اجرے نظر ین زمان فرگلی از بھی لوگ طول شا رہے ہیں کی ہوئے ہے ساکر بھائی آپ کو بھی پتہ ہے کہ آئین کے مطابق جو فیصلہ آیا ہے ایک تو وہ آئین کے مطابق تھا اور ایک پچیس کروڑ عوام کی دلوں کی جو ساملے خواہش تھی آپ کو لگتا ہے نون لیکار ووٹر ہی کو نہیں رہ گیا نہیں ووٹر ہے آپ سروے دیکھ لیں جہاں بھی دیکھیں ایک ایک سیڈ نکر گیا تو وہ بھی انشاءاللہ جب خان صاحب نکلیں گے باہر وہ بھی محلیت ہے وہ کنوارٹ ہو جائے گی لیکن الیکشن حق ہے عوام کا حق ہے بلکل حق ہے بلکل حق ہے کیونکہ الیکشن ہوں گے تو آپ کو ہی پتا ہے کہ دوبارہ سے لوگوں کا ایک انٹرسٹ ڈیویلپ ہوگا اور انویسمنٹ آئے گی ملک میں ہر کسی کو روزگر ملے گا کیونکہ ابھی انویسمنٹ رکی ہوئی ہے لوگوں کو پتہ ہی نہیں یہ گورمیٹ کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے چار کا ایک ڈببہ ہے کسی کو پتہ نہیں کوئی فیصلہ کچھ سمجھ نہیں آرہی کوئی فیصلہ کیا کر رہا ہے وزیر خزانہ کیا کر رہا ہے وزیر خارجہ کیا کر رہا ہے چار کا ڈبہ سپل ہونے لگا ہے ڈبہ کھول ہونے لگا ہے میں لگ رہا ہے کونڈبہ کھول ہونے لگا ہے باکی ناس آئیو آپ جی یہ چھوٹا بھائی ہے میں پاک پتن سے آیا ہوں شریف جی پاک پتن شریف جی پاک پتن شریف اور ہم اس ٹائم کے ورکر ہیں جب خان صاحب نے کہا تھا کہ میرے ورکر ابھی چھوٹے ہیں اس ٹائم سے الحمدللہ اس ٹائم سے ہم ورک کرتے آ رہے ہیں اور دل و جان سے اپنے خان صاحب کو چاہتے ہیں اگر خان صاحب کے لیے اپنی جان کا نظرانہ بھی دینا پڑا تو انشاءاللہ ہم دریگ نہیں کریں گے اور میں آج سمتا ہوں کہ آج آئین پاکستان کی جیت ہوئی ہے اس کے بات سب سے بڑی بات یہ آئین کی جیت ہونی چاہیے آئین کی آئین کی جیت ہونی چاہیے جو آئین پاکستان کی جیت ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ مانگتانگی کی حکومت ہے نا اس کا آخری کچھ دن چل پڑے ہیں الٹی گنتی شروع ہوگی اس مانگتانگی کی حکومت کی ان کا دیکھ لیں جی وہ جیسے ٹرین بنتی ہے نا جی ایک ڈبا یہاں سے ایک ڈبا یہاں سے ایک ڈبا یہاں سے کی کا مانگتانگی کی حکومت تیار ہوئی تھی اب وہ انشاءاللہ تھوڑے دن کی دیرہ بس انشاءاللہ آپ کاس آئے بھائی سار سر آپ تو ٹی وی پہ جلا دیا میں نے ٹی وی پہ جلا دیا میں نے ٹی وی پہ جلا دیا آن جی سر کیسے ہیں الحمدلللہ شکر ہے مینی آواز آجے گی آج تو بڑی خوشی کا موال ہے یہاں خوشی کا میں کہتا ہوں پاکستان کی ترقی کا آغاز کا دن ہے لوگوں کے چہروں کی طرف دیکھو کیسے مسکرہ رہے ہیں انشاءاللہ یہ پاکستان ہمیشہ کے لیے مسکراتا رہے گا انشاءاللہ یہ قانون کے بارہ دستی ہوئی ہے اور انشاءاللہ پاکستان جو ہے یہ اور ترقی کرے گا اب انہوں ترقی نہیں کی اللہ کرے گا شروع کر دے سفر یہ افراد ہوا ہے اللہ کرے کہ وہ سفر کا شروع ہو جائے انشاءاللہ بھائی میں ایک بہت ہوں آپ کو دل سا بہت آنا چاہتا ہوں دیکھیں پاکستان میں نا سوشل میڈیا کی طاقت کی وجہ سے کافی لوگوں کو شہورہ ہے پہلی بات دوسری بات میں ہمیشہ کہتا ہوں جیسے عمران ریاض بھائی ہیں یوٹیوب میں چھ کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ ہیں آپ لوگوں کی وجہ سے لوگوں میں بڑا بہت زیادہ لوگوں میں شہورہ ہے اس کی وجہ سے اویرنس آئی ہے یہ حق سچ کی آواز ہے دیکھیں آج اگر ہم مولک کی یہ مولک کیا معاملہ ہے اگر آج ہم اپنے بچوں کی خاطر نہیں نہ کھڑے ہوں گے ساکیب بھائی تو بہتا کیا ہوگا پھر ہم رو ساری جندگی ایسے ہی دکھے گاتے رہیں گے بلوتے ہو نا اللہ دی میر باندینہ اللہ خیار کرے انشاءال انشاءال